ہلو ایبیون اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بے پل ٹھیک تھاک ہیں یہ صبح ٹائم ہے ناشتے وغیرہ سے ہم فارغ ہو گئے تھے تو میں سب سے پہلے اپنا سکن کیئر کر رہی تھی کیونکہ صبح میں ٹائم بلکل نہیں ملتا جلدی جلدی ہی مانسٹرائزر اپلائے کر کے میں جو آج کل ایک وائٹ رائز سیرم اپلائے کر لیا تھا کیونکہ اس ٹائم پر میں اتنا زیادہ نہیں کرتی مساج وغیرہ یہاں پر میں سمپلی لگا کے بس چھوڑ جاتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے رات کو میں پروپر مساج کرتی ہوں سکن کیئر کر رہی ہوتی ہوں اس ٹائم پر میں اپلائے کر لگی ہوں اس کے بعد میں بچوں کو نہلا دھلا کے سافرہ کرتی ہوں سب سے پہلے میں حمزہ کو کرتی ہوں کیونکہ حمزہ کا نیند کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ میں پہلے اس کو نہلا دھلا دوں بس کر حمزہ کو ریڈی کر کے سوشن اپلائے کرنے کے باوجود یہ تھوڑتے بعد ان کے ہاتھ پاؤں بلکل ڈرائے ہوتے ہیں اسپیشلی میرہ کے تو بہت زیادہ جبکہ میں میرہ کو پانی بھی ٹائم ٹائم سے پھلاتی رہتی ہوں بات پھر بھی اس کی بہت جلدی ڈرائی سکن ہو جاتی ہے اور بچ پر اس کے بعد میں میرہ کو ریڈی کرتی ہوں ان دونوں کو ریڈی کرنے کے بعد میں پہ گھر کے باقی کام کرنا شروع کر دیتی ہوں اور ہمارا شکر ہے فریج ٹیک ہو گیا تھا سو مجھے اب ڈی فریزر سے سارا سامان فریج میں شفٹ کرنا تھا تو میں نے آج یہ بھی کام کرنا تھا تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کر رہی تھی اور بس سارا سامان نکال کے میں نے فریج اور فریجر میں سیٹ کر دیا اس کے بعد کچھ کپڑے تھے میں نے ان کو بھی فولڈ کر کے جگہ پر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد آج مینو کے چاجوں کی چھٹی تھی تو میں اس کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی دپیر میں کٹلٹس بنے تھے تو اسی کا سینڈوچ میں نے اس کے لئے بنا لیا تھا موسیقی 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 یہاں پر میں بچوں کیلئے پانی وائل کر دی تھی اور ہمار بھی آگا تھے تو میں چاہے بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد میں نے آج ہمزہ کو سرلیک کا یہ نیا پیور آیا تھا میں نے آج اس کو یہ بنا کے دیا اس نے شکر ہے بہت شوک سے کھایا اس کے بعد میں نے مینو کو فرائز بنا کے دیئے کیونکہ مینو کی سنیک کا ٹائم تھا مینو کو فرائز بنا کے دیئے اور یہاں پر میں یخنی بنا رہی تھی کیونکہ ہمزہ کے دیئے تک کر دہن تھی تو اس کو یخنی رینی تھی اس کے بعد میں نے کھانے کی تیاری کی کھانے میں میں بنا رہی تھی بریانی اور بس یہاں پر میری بریانی بھرڈی ہو گی تھی بس میں بریانی کو تیر لگا رہی تھی بریانی بھی میری رڈی ہو گئی تھی میں نے اس کے ساتھ سیلی ڈرائی تھا اور اس کے بعد آج میں نے سوچا کہ موسم تھوڑا تھنڈا تھنڈا ہے تو آج سوپ بناتے ہیں ہو جاتا نہیں آج میں نے فرسٹ رائم سوپ بنایا تھا سو یہ بھی اچھا بن گیا تھا شکر ہے یہ تھا چیز آج کا ولوگ اور امید کر چیز آپ کو پسند آئے گا آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ